بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم پہنچے ہیں دربار علیہ حضرت محمد ابراہیم تقویل کرمانی المعروف حضرت بابا دعوت بندگی کرمانی شرگا رضی اللہ اکارہ میں تو بہت ہی پرانا اور بہت بڑا دربار علیہ ہے اور بہت بڑے سیزادے کا دربار شریف ہے جس کی مکمل زیارت ہم آپ کو کروائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں اور انشاءاللہ ہم اس کی مکمل معلومات اور زیارات آپ کو پیش کریں گے تو چلو شروع کرتے ہیں اب ہم زیارت حضرت بابا ابراہیم دعوت بندگی کرمانی رحمت اللہ تو یہ مین گیٹ ہے جس کی آپ کو زیارت کروا رہے ہیں جب آپ دربار شریف پہ پہنچیں گے تو یہ مین جو دروازہ ہے اور اس کے اوپر گیٹ ہے اور اس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کی ولادت کی تاریخ ہے وہ بھی لکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے جو وصال کی ڈیٹ ہے وہ بھی لکھی گئی ہے اور یہاں سے آپ اندر داخل ہو جائیں گے یہاں پہ کچھ درویش لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں سے اب آپ اندر دربار شریف کے احاطے میں داخل ہو گئے ہیں تو یہاں پہ دربار شریف کا احاطہ بہت وسیع ہے اور سامنے بلکل دربار شریف ہے اور اس کی جو اوپر گھڑیاں ہیں یہ سونے کی بنی ہوئی ہیں اور یہ دربار شریف کیاں بائیں طرف دیکھیں گے تو سامنے بی بیاں پاک کا دربار شریف ہے اور اس کے ساتھ یہ باقی ایک زیارت ہے اور آپ جب دائیں طرف آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ سب سے پہلے یہ ون ہے اور اس کے ساتھ دربار شریف مور ایک جوڑا ہے موروں کا جس کی جو زائرین کے لیے زیارت کے لیے یہاں پہ توفہ کیا گیا ہے تو یہ مور کا جوڑا ہے جو یہاں پہ ہے لوگ آتے ہیں اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں تو یہ دربار شریف کی دائیں سائر پہ ہے اور اس کے جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کو دربار شریف کی دائیں سائر پہ ہی آپ کو یہاں پہ وضو خانا نظر آئے گا جہاں پہ آپ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد پھر آپ دربار شریف پہ زیارت کرنے کے لیے سلام کرنے کے لیے ذکر و ذکار کے لیے آپ تشریف لے جائیں اور اس کے ساتھ ہی یہ مسافر خانا بنایا گیا ہے جہاں پہ جو لوگ زائرین ہیں وہ یہاں پہ آکا ٹھہرتے ہیں اور خصوصا جب عرص کے ایام ہوتے ہیں تو ان دنوں میں یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے اور کافی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کچھ لوگوں کی منت ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ خاص ایام یہاں پہ گزارنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد میں تو وہ یہاں پہ رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ جو کمرے ہیں یہ محکمہ اوقاف کی طرف سے ہیں کیونکہ یہ دربار شریف محکمہ اوقاف کے زیر نگرانی ہے تو یہ کچھ کمرے ہیں اور یہ لائبریری ہے حضرت محمد ابراہیم دوت بندگی کرمانی رحمت اللہ علیہ آپ کے دربار شریف کی جو کہ سید شفیق حسین بخاری شاہ صاحب آپ نے مرخہ انیس جنوری دوزار ایک کو اس کا افتتا کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ واشروم ہے زنانہ اور مردانہ یعنی کیا بابتیں ہیں اگر آپ کو ایسی حاجت ہے تو آپ یہاں پہ سنجاب وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ وضو کریں وضو کرنے کے بعد آپ یہاں پہ یہ مسجد ہے اور مسجد یہ فیقہ جعفریہ کی ہے اور ساتھ ہی اس کے علم مبارک لگا ہوا ہے یہ بھی ایک زیارت ہے اور اس کے ساتھ آپ آگے چلیں گی ابھی ہم آپ کو دربار شریف کے باہر کی جو زیارات ہیں وہی کروا رہے ہیں تو یہ اس طرف دربار شریف کے بالکل دوسری سیٹ سے اب ہم دربار شریف کی زیارت کر رہے ہیں تو بہت بلند ہے اور بہت بڑا یہ دربارہ آ لیا ہے اور ہر طرف سے دیکھنے کا ایک اپنا نظارہ ہے کافی اس کے علاوہ یہاں پہ قبور بھی ہیں اور دربار شریف کا ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے ہم داخل ہوئے اور یہ ایک دوسرا دروازہ ہے جو کہ شہر کی اندر کی جانب کھلتا ہے یہاں پہ بھی اس طرف سے کافی لوگ آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں جو اندرونے شہر سے آتے ہیں وہ تقریباً یہاں سے ہی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بی بیاں پاک کا دربار شریف ہے اور یہ بہت پرانا ہے یہ تقریباً پانچ سو سال پرانا دربارہ علیہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ چراغ وغیرہ جلانے کے لیے یہ رکھے ہوئے ہیں چراغ کہ آپ یہاں پہ آ کر چراغ وغیرہ جلائیں اور اس کے ساتھ ایک ون کا درخت ہے بہت پرانا ہے اور یہ بھی تقریباً کئی سو سال پرانا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی دربارہ علیہ شریف کی ہم بالکل پاؤں کی طرف ہیں اور اسی طرف ہی دربارے جو بی بیاں پاک کا دربار شریف ہے وہ ہے اور یہ ہے دربار بی بیاں پاک تو یہاں پہ چونکہ مرد جا نہیں سکتے اور عورتیں یہاں پہ جاتی ہیں یہ سید زادے ہیں سید گرانے کی خاتون ہیں تو یہاں سے ہی اوپر کی طرف ایک سیڑھی جا رہی ہیں اوپر بھی بہت سارے مزارات بھی ہیں اور قبور بھی ہیں سادات کرام کی قبریں ہیں تو یہاں سے ہم اوپر ایک دوسری جانب یہاں پہ ہم چڑھ گئے ہیں تو کافی یہاں پہ قبور ہیں حضرت سید رحمت اللہ ان کا مزار شریف ہے اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری یہاں پہ قبور ہیں اور ابھی ہم دربار شریف کا جو نیچے والا احاطہ ہے اس سے ہم کافی بلندی پر آ گئے ہیں اب ہم یعنی بلندی پر کھڑے ہیں اور اسی طرف ہی آگے جب ہم جائیں گے تو یہاں سے ایک اور دروازہ بھی ہے یہ سامنے جہاں سے ہم اوپر چڑھ کر آئے ہیں اور سامنے دربار بیبیاں پاک ہے اور اس کے ساتھ ہی اب ہم آگے جائیں گے تو ہم اسی طرف ہی اور آگے جائیں گے تو زیارات کرتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس طرف سیڑھیاں ہیں اور یہاں سے ہم اوپر اور چڑھ جائیں گے تو یہ چونکہ ایک بہت بلند ہے زمین کی ستہ سے دربار شریف بہت بلند ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ دربار شریف سے بھی اوپر بلند ہے نیچے سے ہم اوپر چڑھے اس کے اوپر سیڑھیاں ہیں تو یہاں یہ جو ہے جو گدی نشین ہے ان کی رہیش گاہ ہے سید خورشید مسلم کرمانی اور یہ عمارت نئی یہاں پہ ایک تعمیر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ کچھ راگ بڑے بڑے سائز کیاں میں نظر آیا تو میں نے کہا کہ ان کی بھی زیارت آپ کے قرآن یہ ایک چھوٹے چھوٹے آپ نے دیکھوں گے لیکن یہ بہت بڑا چراغ ہے یہاں سے سامنے جو دربار شریف ہے حضرت دعود بندگی کا اور دربی بیان پاک کی یہاں سے بھی ہم نے سوڑی سی زیارت کر لی اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلتے ہیں لنگر خانے کی طرف اور یہ عمارت اس سال نئی تعمیر کی گئی ہے اس سے پہلے یہ نہیں تھی یہاں پہ ابھی یہ جو تعمیرات کا کام ہے وہ جاری ہے لیکن یہاں پہ لنگر خانہ ہے جس سے جہاں پہ لنگر تیار کیا جاتا ہے اور زیادہ تار جب عرص کے ایام ہوتے ہیں تو ان دنوں میں یہاں پہ لنگر تیار ہوتا ہے اور ظاہرین کو کھلایا جاتا ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا دربار عالیہ ہے بہت ساری یہاں پہ زیارات ہیں ان تمام قبور کی جو تفصیل ہے اگر اس کو بیان کیا جائے اور ان کو جانا جائے تو بہت اس کے لئے وقت درکار ہوگا تو دربار عالیہ شریف کی ابھی یہ دوسری طرف سے ہم سیڈیوں پہ چڑے ہیں اور اس طرف سے ہم اب نیچے جا رہے ہیں یعنی کہ ہم پہلے جب آئے ہیں تو اس طرف سے ہم آئے ہیں اور یہاں سے اب ہم نیچے جا رہے ہیں تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو دربار شریف کی جو عمارت ہے وہ بہت نیچ دربار شریف سے یہ جگہ جو ہے یہ بہت انجائی پر ہے اور یہاں سے اب ہم نیچے جائیں گے تو بہت ہی وسیع دربار عالیہ شریف ہے اور اس کی زیارات ہیں یہاں سے آپ دائیں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ بائیں بھی جا سکتے ہیں دائیں طرف آپ جائیں گے پھر آپ سیدھے بائر بائر دبادے کی طرف جائیں گے لیکن اگر آپ بائیں طرف آتے ہیں تو پھر آپ دربار شریف کے احاتے کی طرف آ جائیں گے اس کے ساتھ ہی اب آپ کے سامنے دربار بی بیاں پاک ہوگا یہ سامنے جہاں سے ہم آئے ہیں اور بلکل سامنے دربار حضرت پابا عبراہیم دوت بندگی کرمانی رحمت اللہ رحمت اور ان کا مین دروازہ اور اس کے ساتھ ہی دربار بی بیاں پاک اور یہاں سے اب ہم آگے جائیں گے جو مین دروازہ ہے جو حضرت ابراہیم دوت بندگی کرمانی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے دربار شریف کے مین دروازہ کے ساتھ ہی یہ ایک اور دربار شریف ہے چھوٹا سا تعمیر کیا گیا اور یہ ہے دروازہ جہاں سے زیارات کے لیے مرد حضرت کے تشریف لے جاتے ہیں اور عورتوں کے لیے جو دروازہ ہے وہ دوسری طرف سے ہے اور اس کے ساتھ یہاں سے بھی ہمیں آپ کو سیڈیاں ہیں ان پہ آپ جائیں گے تو اس کے ساتھ یہ ون کا درخت ہے اور پانی کے لیے یہاں پہ کولر رکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے پجابی میں اس کو گھڑونجی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک پنجاب کا بہت بڑا ایک کلچر کا حصہ ہے جس کی تفصیل ہم نہیں ابھی بیان کر سکتے لیکن اس کے ساتھ ہی دربار آلیہ پہ آپ جب تشریف لے جائیں یہاں سے آپ آگے جائیں گے دو دربار شریف کی دائیں سائیڈ پہ یہاں پہ یہ دو مزارات ہیں اور یہ حضرت بابا ابراہیم دوہد مندگی کرمانی رحمت اللہ رحمت اللہ اس کے علاوہ دربار شریف کے دائیں جو ارد گرد احاتے میں اس جگہ پہ جب ہم کھڑے ہیں اور کوئی مزار نہیں ہے تو ابھی ہم مین جو احیاطہ ہے دربار شریف کا اس کے اندر آگے ہیں اور یہاں سے ہم دربار شریف کے بلکل اندر جہاں پہ آپ کی مزار ہے وہاں پہ جائیں گے یہ سامنے حضرت بابا ابراہیم علمہ روف دوہد مندگی کرمانی رحمت اللہ آپ کی یہ مزار ہے اور اس کی زیارت ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت اور بہت وسیع دربار علیہ ہے حضرت بابا ابراہیم دوہد مندگی کرمانی رحمت اللہ کا اور دربار شریف کے اندر آپ کی دائیں بائیں کچھ مزارات ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی دربار شریف کے اندر ایک بہت اہم زیارت ہے اور وہ ایک پتھر مبارک ہے جس کے اوپر یہ روایت کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا قدم مبارک لگا ہوا ہے تو یہ زیارت ہے ابھی ہم نے اس کا بوسہ لیا ہے تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے تو یہ بہت ہی اہم زیارت ہے اور اس کے ساتھ ہی دربار شریف کی اگر آپ زیارت کرنا چاہیں تو اندر سے دربار شریف بہت وسیع بہت بڑا اور بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی خوبصورت زیارت ہے تو اس زیارت کے ساتھ ہی ہم آج کی اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں اور تب تک کے لیے آپ کی دعاوں کے طلبگار ہیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیہ وآلہ وسلم بہت ہی oatmeal ou ڭی 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 ڭe ڭ ول